سبسکرائب کیجئے گا تعویزات و عملیات چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تعویزات و عملیات میں دوستو مجھے کافی دنوں سے دڑھا دڑ میسیج مل رہے ہیں کہ آپ ہمیں دعائی برہیتیہ کا ویڈیو اپلوڈ کر دیں اور زکاة کا طریقہ بھی بتا دیں تو میں نے سوچا آج آپ نوٹ کے لیے دعائی برہیتیہ شریف نوری کا زکاة کا طریقہ بھی آپ نوٹ کو بتا دوں گا اور اس سے کیسے کام لیا جاتا ہے وہ سارا طریقہ آپ نوٹ کو بتا دوں گا کیونکہ دعائی برہیتیہ بہت ایک بڑی چیز ہوتی ہے تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ جب تب تک آپ عامل نہیں بن سکتے جب تک آپ نے دعائی برہیتیہ کا زکاة ادا نہ کیا ہو تو دوستو یہ بہت ایک بڑی پاورفل چیز ہے تو اس کا طریقہ میں آج آپ نوٹ کو بتا دوں گا کیونکہ یہ وہ دعا ہے دعائی برہیتیہ اس سے جنات کی روح بھی کانپ جاتی ہے تو انسان تو میرے خیال سے جنات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب تو دوستو دعائی برہیتیہ کا زکاة ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد پینتالیس مرتبہ فورٹی فائیو مرتبہ دعائی برہیتیہ پڑھنا ہے یہ تو ہو گیا ایک طریقہ یعنی آپ نے ہر نماز کے بعد پینتالیس مرتبہ دعائی برہیتیہ سات دن تک مسلسل پڑھنا ہے تو دوسرا طریقہ دوستو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے پینتالیس مرتبہ یعنی فورٹی فائیو مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد نوے مرتبہ پڑھنا ہے تو اس طرح جب آپ پڑھو گے کہ ہر نماز کے بعد پینتالیس مرتبہ اور صرف نماز عشاء کے بعد نوے مرتبہ پڑھو گے تو نو دن میں دعائی برہیتیہ شریف نوری کی زکاة ادا ہو جائے گی تو دوستو تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد نوے مرتبہ یعنی ہر نماز کے بعد آپ نے نوے مرتبہ اکیس دن تک پھر اس کی زکاة ادا ہو جائے گی تو دوستو جیسے کہ دعائی برہیتیہ نوری ہوتی ہے اسی طرح دعائی برہیتیہ سفلی بھی ہوتی ہے تو اس میں نہ تو کوئی طرح کے حیوانات ہے نہ ہی جلالی جمالی پرہیز ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ نے زکاة ادا کرتے وقت ایک الگ جگہ یا اپنے لئے ایک الگ کمرہ منتخب کر لیں تو اس میں بیٹھ کر آپ دعائی برہیتیہ شریف کی زکاة ادا کر سکتے ہیں تو اس میں دوستو آپ نے صاف سترے کپڑے پہننا ہے اور اس میں کوئی خاص پابندی نہیں ہے بس آپ نے جگہ آپ کا صاف ہونا چاہیے اور جس جگہ آپ دعائی برہیتیہ شریف کی زکاة ادا کر رہے ہیں اس ٹائم آپ کے پاس کوئی نہیں آنا چاہیے یعنی وہ کمرہ آپ کا بلکل خالی ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کا آنا جانا بلکل بند ہو تو دوستو اس یہ تین طریقے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں جیسے کہ ہر نماز کے بعد پینتالیس مرتبہ دعائی برہیتیہ پڑھنا ہے تو سات دن میں زکاة ادا ہو جائے گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چار نمازوں یعنی چار نماز نمازوں میں پینتالیس مرتبہ اور صرف نماز عشاء کے بعد نوے مرتبہ پڑھنا ہے تو نو دن میں اس کی زکاة ادا ہو جائے گی اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد نوے مرتبہ پڑھنا ہے تو اسی طرح اکیس دن میں اس کی زکاة ادا ہو جائے گی تو ابھی دوستو یہ تو ہو گیا ہے اس کا زکاة ادا کرنے کا طریقہ جب آپ نے اس کی زکاة ادا کر دیا ہے تو آپ نے روزانہ تین بار دعای برہیتی شریف نوری پڑھنا ہے تاکہ اس کا عمل جو آپ کے ساتھ رہے اس کا پاور آپ کے ساتھ رہے تو دوستو ابھی آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ چھلو اس کی زکاة تو ادا کیے ابھی اس سے کام کیسے لیا جاتا ہے جیسے کہ دوستو حضرت کا عمل کر رہے ہیں تو حضرت کے عمل پڑھنے سے پہلے آپ ساتھ بار دعای برہیتی شریف پڑھ کر اپنا عمل شروع کریں گے تب دعای برہیتی کے موقع وہ حضرات آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے یا جیسے کہ آپ کوئی جنات کی تسخیر کر رہے ہیں تو دعای برہیتی کے وہ موقع جو ہوتے ہیں وہ جنات کو پکڑ کر آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے یا کوئی اور تعویزات اور تلسم لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دعای برہیتی پڑھ کر وہ تلسم لکھنا شروع کرنا ہے تو اسی طرح سے وہ دعای برہیتی کے موقع آپ کا وہ کام کر دے گا تو دوستو دعای برہیتی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے ٹھیک ہے جیسے میں پڑھ کر سنا ہوں گا آپ لوگوں کو ویسی ہی آپ نے بلکل پڑھنا ہے اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو دوستو وہ عظیمت یہ ہے برہتی ہیں کریریں تطلیہیں ت تطلیہیں تورانیں ترانیں مسجلین مسجلین بسجلین بترگبین برہشیں غلمشیں غلمشیں خوٹرین کل نہودیں کر نہودین برشنن برشنن کزھرن کزرن نموشلخن برحیولا برحیولا بشکائی لخن بشکائی لخن قزمزن قزمزن انغل غلیلتن انغل غلیلتن قبرتن قبرتن غیہ غیہ قیدہولا قیدہولا شمخاہیرن 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 بکفتہونہن شارشن شارشن تونشن تونشن شمخاہ بروخن شمخاہ بروخن تو دوستو جیسے میں نے یہ پڑھا آپ نے بالکل ایسی پڑھنا ہے ہر لفظ دو دو بار پڑھنا ہے جیسے برہتیہن برہتیہن قریرن قریرن تطلیہن تطلیہن تورانن تورانن مزجلن مزجلن بزجلن ترکبن ترکبن برحشن برحشن قلمشن قلمشن خوترن کل نہودن کل نہودن برشنن برشنن کذرن کذرن نموشلخن برحیولہ برحیولہ بشکیلخن بشکیلخن قزمزن قزمزن انغل غلیلتن انغل غلیلتن قبرتن قبرتن غیہا غیہا قیدہولہ قیدہولہ شمخاہیرن 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 بکفتہونہن بکفتہونہن شارشن شارشن تو یہ جیسے میں نے پڑھ لیا جلدی جلدی میں یہ ایک بار ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے بھی ہر لفظ کو دو بار ہی پڑھنا ہے تو وہ آپ کا سمجھیں ایک بار ہی ہو گیا تو دوستو یہ تا آج کا عمل میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس عظیمت کی آپ بے شک آپ زکاة ادا کر دیں میری طرف سے اجازت ہے تو اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ